السلام علیکم بیورج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم کے لیے اردو کی سبق اموز کہانی جو ہے انصاف وہ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام طلبہ سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلبہ نے ابھی تب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں انصاف سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومت اس کے نام سے کامپتی تھی ویسے تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاصی دلچسپی لیتا تھا اس کی وجہ اس کی اسلام سے محبت اور والحانہ لگا ہو تھا وہ ایک سچا اور پکا مسلمان تھا ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا یہ مسجد اس کا ایک حسین خواب تھی اسی زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی بادشاہ نے اس انجینئر کو بلایا اپنا نقشہ اسے بتایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا وقت گزرتا رہا دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں آخر مسجد مکمل ہو گئی جو حقیقتاً ایک شاندار عبادت کا تھی انجینئر نے اپنے کام سے بڑا مطمئن تھا اس نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی حضور مسجد تیار ہے ملاحظہ کیجئے بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا مسجد کو ہر طرف سے دیکھا اوپر سے نیچے سے شمال سے جنوب سے مگر اتفاق دیکھئے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی تعریف کی منتظر تھی مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آئی وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا آخر جب نہ سمل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کار دیا جائے حکم کی دیر تھی جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کار دیا انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی اس کا کام واقعی تعریف کے لائق تھا لیکن بادشاہ کے آگے وہ دم نہ مار سکتا تھا اسے اور کچھ نہ سوچا وہ سیدھا قاضی کے عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا بادشاہ عدالت میں حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے بادشاہ دے دیکھ کر گھبرا گیا قاضی نے بادشاہ اور انجینئر کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کٹ دیا جائے اس کے ہاتھ سے بھی اسی طرح خون کے قطرے گرنے چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے بادشاہ چونکہ ایک سچا مسلمان تھا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا جانتا تھا اس نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا انجینئر نے بادشاہ کو ایسا کرتے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا میں نے انصاف پا لیا میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اس نے انجینئر کو بہت سا مال مال و ذر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے نفاظ اور ان کی تکمیل میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ روح ریائت نہیں برتتے اس کہانی سے ہمیں جو اخلاقی سبق ملا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا ستون ہے لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے آزاد نہ سمجھیں ہر ایک کے لئے قانون یکسا سلوک کرتا ہے یہ تو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے کہ کچھ لوگ رشوت لے کر اور قانون کو توڑ دیتے ہیں فیصلوں کو مرود دیتے ہیں لہذا اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کو قانونی شکل میں ڈھالیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی